بھائیو بہنو کل پردان منطری جو جن دنے نے کیے ہیں یہ دنے نے چھوکانے والے ہیں اب کرانہ کون بیچے گا؟ بیدیشی لوگ چائے کون بیچے گا؟ بیدیشی چاول کون بیچے گا؟ بیدیشی یہوں کون بیچے گا؟ حلدی کون بیچے گا؟ مرچی کون بیچے گا؟ اس کے لیے بیدیشیوں کے لیے دروازے کھول دیئے ہمارے دیش کے چھوٹے چھوٹے بیپاریوں کے دکانوں پر تالے لگ جائیں گے مدروں یہ نرہ دلی میں بیٹی ہوئی سرکار نے کیا ہے دوسرا نرہ کیا ہے ملٹی برانڈ اس کے لیے بھی انہوں نے دروازے کھول دیئے ہیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہو کہ بھاونہ گر کے اندر اگر دو چار کاریگر ہیں وہ بیچارے چھاتا بناتے ہیں اور چھاتا بنا کر کے بیچتے ہیں ان کی روزی روٹی چلتی ہے اگر بیدیش سے چائنیز بناوڑ کا چھاتا یہاں آ گیا تو یہاں جو چھاتا بناتا ہے وہ بکے گا اس کی دکار کھانا چلے گا اس کے ہر نوکری کرنے والے پانچ پندر لوگوں کو روزگاری جائے گی بتائیے یہ نرنے ہوا ہے بھاگیو بہنو پردان منطری کے کل کے نرنے کے کاران چھوٹے چھوٹے کار کھانے بند ہو جائیں گے کیونکہ وہ جو اتفادن کرتے ہیں اس سے سستی چیزیں دنیا کے دیز یہاں پٹک دیں گے اور یہاں آپ کا مال بکے گا نہیں وہ کار کھانے بند ہو جائیں گے اور نوجوان آپ لوگ بے روزگار ہو جاؤ گے آپ کو تلاسنے پر بھی کہیں پر نوکری نہیں ملے گی یہ پاپ انہوں نے کیا ہے اور دوسرا کرانے کے بیپار میں بیدیش کو لاکر کے چھوٹے چھوٹے کرانے کے بیپاریوں کے دکانوں کو تعلہ لگا دیا گیا ہے اور پردان منطری پچھلے آٹھ سال میں میں نے پردان منطری کو رڈی کی ہڈی اونچی کر کے سوڑا سر کھڑا کر کر بولتے ہوئے دیکھا دو بار صرف آٹھ سال میں دو بار اور وہ بھی میڈیا نے بھی لگا من مہون سنگھ سنگم ہو گئے سنگم وہ دو کون سی گھٹنا ہے ایک مار جب امریکہ کے ساتھ نیوکلئر کی ٹریٹی کر رہے تھے اور ان کے سارے ساتھی دل بیروت کر رہے تھے جب پرستہ چار کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئلیشن کا دھرم مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے دلوں کے دباؤ کے کارن میں کچھ کر رہی پاتا ہوں لیکن جب امریکہ کی ٹریٹی کی بات آئی تو انہوں نے کہا میری سرکار جانی ہے تو جائے یہ کام میں کر کے رہوں گا اسی پرکار سے دوسرا وہ بھی بیدیشوں کے لیے انہوں نے کیا کہ اگر بیدیشوں کو کچھ ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے بیعاپار روزگار پر قبضہ کرنا ہے تو میرے راستی دل ناراض ہو جائیں گے تو بھی میں اندرنے کروں گا اور کل تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایک کٹھور فیصلے لینے پڑیں گے اور ہم مریں گے تو بھی لڑتے لڑتے مریں گے من مہن سنگ جی رہاں تو رہاں سنگم ہو گئے لڑتے لڑتے مریں گے ارے من مہن سنگ جی آپ کی حدی میں وہ دم نہیں ہے کہ آپ لڑتے لڑتے مریں گے آپ کو تو بولا چاہیے مرتے مرتے لڑیں گے مرتے مرتے لڑیں گے آپ بھائیو بہنا یہ نینے ہندوستان کے نو جوانوں کے لئے سنکٹ پیدا کرنے والا ہے اور میں پردھان منتری جی آپ کو ایک تیخہ سوال پوچھتا ہوں آئے بھاونگر کی پویتر دھرتی پر سے پوچھ رہا ہوں پردھان منتری جواب دیجئے یہ بیدیس کے ویپاریوں کو ہندوستان میں پرویز دے رہے ہیں آپ اس میں اٹلی کے ویپاری کتنے پرسنٹیج ہوں گے یہ دیش جاننا چاہتا ہے دیش جاننا چاہتا ہے کہ اٹلی کے کتنے ویپاری ہوں گے جو ہندوستان میں ہم مال بیچنے کے لئے ہندوستان کے میرے ویپاریوں کی دکانے بند کر کے وہ اس ویپار کا قبضہ کرنے والے یہ دیش جاننا چاہتا ہے میرے پاس گمبیر سوال ہے اور پردان منتری کا دائی تو ہے وہ دیش کو جواب دے کہ کون اٹلی کے ویپاریوں ہیں جن کو اس کا لاب ملنے والا ہے کتنی سنگھا میں وہ اٹلی کے ویپاری ہیں جو اس کا فائدہ اٹھانے والے ہیں کتنے اٹلی کے ویپاری ہیں جو ایپ ڈی آئی لا کر کے یہ کرانے کے دکانے چلانے کے لئے ہم بیٹھنے والے ہیں دیش جاننا چاہتا ہے پردان منتری آپ کو جواب دینا پڑے گا میرے نوجوان مطروں دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار سے آپ کا بھاگ یہ نہیں بدل سکتا یہ دیش کو ڈبونے والے ماہور ہے آپ کلپنا کر سکتا ہو دیش کہاں جا رہا ہے پہلے سنتے تھے سونے میں چوری ہوئی پہلے سنتے تھے چاندی میں چوری ہوئی پہلے سنتے تھے ہرا زبرات میں چوری ہوئی کیا کبھی سنا تھا کوئلے میں بھی چوری ہو ہرا زبرہ سونے کی چوری تو گلے اترتی ہے کوئلے کی چوری ارے آپ کے گھر کے بعد کوئلے کی بوری پڑی ہوگی تو بھیکاری گریب بھی وہاں سے گجرے گا کوئلے کو ہاتھ نہیں لگائے گا یہ دلی کی سرکار دو لاکھ کروڑ روپے کے کوئلے کھا گئی دو لاکھ کروڑ روپے بھاریو بھینو دیش تباہی کے بنجر کے اور جا رہا ہے ہم نے گجرات کو بچا کے رکھا ہے میرے نوجوان مطروں میں آپ کے ہاتھ میں ایسا سمرد گجرات دینا چاہتا ہوں میں آپ کے ہاتھ میں ایسا سکھی گجرات دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بعد کی پیڑیاں بھی سوکھ اور سانتی کے ساتھ جی سکے اور سوامی بیویکان کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لئے ہم پریاس کرتے رہے اسی ایک اپیکشا کے ساتھ اتنی بڑی ماترہ میں اتنی سست کے ساتھ یہ درش اپنے ہاتھ میں عجب ہے من ماترہ